پاکستانی موجود بڑی تعداد موجود ہے جن میں سے ایک ورکر نے ایک ایسی حرکت کیا جس نے اچانک سب کو سوچنے پر مجبور کیا اور سب کو حیران و پریشان کر دیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکر نے حد ہی پار کر دی عرب میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی شہر جدہ میں قائم کنگ عبدالعزیز استال میں اس ورکر کو لائے کیا جس کی حالت بڑی عجیب تھی اور اس نے اس سے بھی زیادہ عجیب حرکت کی تھی سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ملازم نے سیمنٹ کھا لیا لیکن خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص خودکشی کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سیمنٹ کا گارہ کھایا ہے جس کے باعث اس کے میدے میں سیمنٹ کی تیہ بن کر جم گئی تھی یہاں تک کہ وہ سخت ہو گئی تھی لیکن ڈاکٹروں نے اس کا کامیاب آپریشن کیا اور اس کی جان بچا لی گئی ہے اس حوالے سے اس چکس کے الٹرساؤنٹ کی تصاویر بھی جاری کی گئی ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ مریض کو شدید درد کے عالم میں علاج کے لیے اسپتال کے ایمجنسی وارڈ میں لائے گیا عملے نے غیر ملکی کارکن کے مختلف ایکس رے کیے اور پھر فوری آپریشن کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ شہری کا آپریشن تین گھنٹے تک جاری رہا ڈاکٹرز کی ٹیم نے میدے سے سیمنٹ کی تیہ ساف کی سیمنٹ اس کی آنتوں میں جم گیا تھا پاکستانی شخص جو کہ عمر کے حوالے سے لگ بگ تیس سے پینتیس برس کا ہے اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور صحت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے لیکن آپ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچئے کہ کون ایسا شخص ہوگا جو خودکشی کرنے کے لیے ایسا عجیب طریقہ سوچے کہ وہ سیمنٹ ہی کھا لے اور سیمنٹ اس کے میدے میں جم بھی جائے